شفیق الرحمن کی کتاب شگوفِ سیختباس آشق خواتین و حضرات شام کے ساتھ بچ کر پچپن منٹ ہوئے ہیں ابھی ابھی آپ نے بلیوں کی لڑائی سنی کچھ ہی دیر میں ہم جیتے جاگتے آشق کو براڈکاسٹ کریں گے پچھلے مہینے ہمیں بے شمار شکایت آئیں کہ ریڈیو کا پروگرام خوشک ہوتا جا رہا ہے چنانچہ ہم اس کی تلافی کر رہے ہیں جن صاحب نے ہمیں یہ مشورے دیئے ہیں ایک مرتبہ پھر ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور صحیح قسم کے آشق کی تلاش میں کتنے دن مارے مارے پھرنا پڑا آشق تو بہت ملے لیکن آئیڈیل آشق نہیں ملا پرسو قسمت نے یاوری کی اور ہم نے اسے پا لیا کل ہم اس آشق کے متعلق معلومات جمع کرتے رہے اور آج چکے سے اسے براڈکاسٹ کیا جا رہا ہے لطف یہ ہے کہ آشق کو خود پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہم اپنی اس حرکت پہ سخت پشیمان ہیں لیکن اس کے بغیر کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا یہ لیجے سامعین اب اصل پروگرام شروع ہوتا ہے ہم جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے ہیں اور ٹک ٹکی باندھے آشق کو دیکھ رہے ہیں جو اس وقت باغ میں ٹہل رہا ہے آشق کا حلیہ ہم ہرگز نہیں بتائیں گے ویسے بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے پبلک آشق کا حلیہ جانتی ہی ہے تو سامعین اس آشق نے اپنے محبوب کو کبھی نہیں دیکھا فقط اس کی تعریفیں ہی سنی ہیں بس سن سن کر ہی حریفتہ ہو گیا ہے اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے ابھی ابھی ایک ناسے یہاں سے برا سا مو بنائے گئے ہیں آشق کے بزرگوں نے چند پارٹ ٹائم ناسے رکھے ہوئے ہیں جن کا فرض دن میں دو دو تین تین دفعہ ان کو سمجھانا بجھانا ہے لیکن آشق ان سے بری طرح سے پیش آتا ہے اور ہمیشہ انہیں بھگا دیتا ہے اور اکثر شیر پڑھنے لگتا ہے ابھی ابھی ہم نے اسے ناسے کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا اور ایک شیر پڑھتے ہوئے رکھا جو ہمیں یاد ہے شیر سن کر ہمارا دل تڑپ اٹھا آپ بھی سن لیجئے اس نے کہا اب ضرورت ہے ہم کو اینک کی اب ضرورت ہے ہم کو اینک کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اخ کوئی صورت نظر نہیں آتی کتنا درد ہے اس مصرے میں یوں تو آشق ہر وقت کوئی نہ کوئی شیر گن کناتا رہتا ہے لیکن اس کے محبوب اشار صرف چند ایک ہیں ملائزہ ہو ہم بھی مو میں زبا رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ زائقہ کیا ہے اور دوسرا شیر ہے اپنی تصویر سامنے رکھ کر تیرا انجام سوچتا ہوں سبحان اللہ تیرا انجام سوچتا ہوں کیا سوز ہے اس شیر میں ایک اور شیر ہے جو وہ عموماً آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر گایا کرتا ہے اپنی صورت کو دیکھتا ہوں میں اس کی قدرت کو دیکھتا ہوں میں عاشق نے پیٹ کے بل لیٹ کر چار آہیں بھری پھر اس نے کروٹ لی اور پانچ تھنڈے سانس لیے اب وہ سیدھا لیٹ کر چاند کی طرف دیکھ رہا ہے اور موہی موہ میں بڑھ بڑھا رہا ہے اے لو وہ لپک کر کرسی پہ بیٹھ گیا سامنے میز پر کاغذات پڑے ہیں عاشق کیا شاعری کر رہا ہے نہیں اف یہ تو تارے کن رہا ہے آسمان کو دیکھتا ہے اور کاغذ پر پرکار سے نقشہ بنانے لگتا ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ عاشق علم ریاضی میں ماہر ہے موتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ عاشق نے نامہ بر کے ہاتھ ایک پینسل بھیجی تھی کہ محبوبہ کے ہاتھ سے کسی طرح چھوالائے پھر ایک رمال بھی بھیجا کہ محبوبہ اس پہ چھینک دے لیکن کامیابی نہ ہوئی سامنے آپ افسردہ نہ ہو سچی محبت میں ایسی ہی باتیں ہوا کرتی ہیں دنیا میں رنج و علم نزبتن زیادہ ہیں ارے یہ کون مسخرہ آ رہا ہے اہ یہ چارہ گھر ہے اس کے ہاتھ میں چائے کا سیٹ ہے اگر عاشق چائے نہ پیے تو اس کا اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے عاشق نے جلدی جلدی چائے پی چائے دانی کو ایک پتھر پر دے مارا پیالیاں ادھر ادھر پھینک دیں چھلانگیں مارتا ہوا بھاگا اور گھانس کے قطے پر لیٹ کے بھبوبہ کو یاد کرنے لگا اتوار کے روز ریگستان کا پروگرام ہوتا ہے عاشق ایک چھوٹی سی ٹوکری میں کھانے پینے کی چیزیں تھرموس اور چند دیوان لے کر جاتا ہے وہاں صبح سے شام تک ٹیلوں پر بھاگنا فرضی اوٹوں کا تاقب کرنا دھول اڑانا کانٹوں پر ننگے پاؤں پھرنا اور آہوزاری کرنے کا پروگرام ہوتا ہے وہ اس نے موہ میں تھرما میٹر لگایا اور گھڑی نکال کر نبز گننا شروع کر دی تھرما میٹر پڑھا اور کاغذ پر ٹیمپریچر لکھا اور نبز درج کی یہ اس لیے کہ اس سے گرمی عشق کا اندازہ رہتا ہے اگر ٹیمپریچر یا نبز گر جائے تو ظاہر ہے کہ عاشق کا جذبہ محبت سرت پڑھتا جا رہا ہے چنانچہ جب کبھی یوں ہونے لگتا ہے تو عاشق دگنے چگنے جوش سے اپنا گام شروع کر دیتا ہے سامین ہم نے یہ چارڈ دیکھا ہے عاشق کا ٹیمپریچر ایک سو ایک اور نبز ڈیر سو تک پہنچ چکی ہے ویسے آج صبح بھی ٹیمپریچر خاصا تھا شاید اس لیے کہ آج عاشق کو ذکام ہے اور وہ کچھ بیزار بھی ہے عاشق کے کمرے میں گرامو فون ہے اور بے شمار ریکارڈز ہیں نوکر ہر پندرہ منٹ کے بعد ایک ریکارڈ لگا دیتا ہے خواہ عاشق باغ میں ہو یا چھت پر چنانچہ اگر اب بھی آپ کانوں پر زور ڈالیں تو مدھم آواز میں ایک ریکارڈ سنیں گے جو کچھ اس طرح ہے عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب اس کے محبوب ترین ریکارڈز ہیں ہم تو تنگ آکے دنیا سے مر جائیں گے دوسرا ہے کسی کو دے کے دل کوئی نوازن جفغان کیوں ہو ایک اور ہے تیرے جہاں سے چلے دل میں دل کی بات لیے ان ریکارڈز کے نمبر ہیں 3517 سے 20 تک یہ آپ کو نیلے گمبت کی دکان سے مل جائیں گے عاشق رات کے دو پجے تک بستر پہ لیٹ جائے گا جس پر بے شمار سلوٹیں پڑی ہوں گی اور ساری رات آہوزاری میں گزار دے گا خوب کروٹیں لے گا اور شاید ایک دو مرتبہ پلنگ سے نیچے بھی گر پڑے گا پھر صبح صبح اٹھ کر بھاگتا ہوا دریہ کے کنارے جائے گا وہاں پانی کی لہروں سے دل کا راز کہے گا دو پہر تک جنگلوں میں پھرے گا شام کو غروبِ آفتاب دیکھنے ایک مینار پر چڑ جائے گا چاندنی راتوں میں عاشق کی صحت بہت گر جاتی ہے اور جب بارش ہو رہی ہو تو اس کی حالت مقدوش ہو جاتی ہے بعض اوقات تو ترس آنے لگتا ہے اس کی آہوزاری سے تنگ آ کر اڑوز پڑوز کے تمام ہمسائے مکان خالی کر گئے ہیں ان میں سے چند ایک تو دیکھا دیکھی عاشق بن گئے ہیں چار مہینوں سے عاشق نے سیر ہو کے نہیں کھایا تبیز کی جیب میں سے اکثر خوشک میوے ملتے ہیں آج کل اس کا گزارہ چائے پر ہے اچھا سامین اب ہم اجازت چاہتے ہیں ایک نننی سی چڑیا نے ہمارے کان میں یہ کہا ہے کہ عاشق اس وقت کیا کرے گا کہ جب اپنی محبوبہ کو سچ مچھ دیکھ پائے گا نہ تو ہم نجومی ہیں اور نہ غیب کی باتیں جانتے ہیں اچھا خدا حافظ اچھا خدا حافظ